ان کو جو اوچید سممان ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا تھا ہمارے گھر کے سامنے سے کوئی سائیکل پر اگر بیٹھا ہوا دریت ورک آدمی تو وہ نہیں سائیکل سے نہیں نکل سکتا تھا یہ ستیدی بھی اس دیس میں رہی ہے بیٹھنے کی اجازت تو نہیں تھی آج وہ سارا سممان اس اکسمی صدی میں جو بابا صاحب نے کہا وہ آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ہیت کی بات اپنے ادھکار کی بات اور اپنے سماج کو جندہ رکھنے کی بات جو کرنی چاہیے وہ نہ کر کے کہیں نہ کہیں گمراہ ہوتے ہیں کہ دل میں ان کے دماغ میں دلید بستا ہے ان کے من میں یہ رہتا ہے کہ بھائی اس سماج کو کیسے ہم کیا دے سکتے ہیں بابا بھی مرام بیت کر بن جائے گا ان کی سوچ کو جیویت کرنے والا بن جائے گا ان کی سوچ کو آگے لے کے چلنے والا بن جائے گا اور اس دن آپ سماج کے سب سے اگلے پنکتی میں ہوں گے میں ہے وکاس ایک بار پھر سے آپ کے ساتھ اور آج دو مہمان میرے ساتھ موجود ہیں بڑی لمبی پاری ان لوگوں نے دیکھی ہے تمام رازنیتی کے بڑے بڑے منج دیکھے ہیں اور اس کے ساتھی ساتھ بہوزن سماج کی جو بڑے بڑے لیڈر رہے ہیں رام بلا سپاس فان جی چاہے وہ بہوزن لیڈر مایا وطی رہی ہو تمام جتنے ہی بڑے لیڈر ہیں ان کو دیکھا ان کا دور دیکھا ہے اور بہوزن سماج ایک کسوی صدی بہوزنوں کی ہوئی ہے یا مہج کچھ لائنے ہیں جو تمام بہوزن لیڈر بولتے رہتے ہیں تمام بہوزن جو سوشل ایکٹویسٹ ہیں وہ بولتے رہتے ہیں کیا کہیں گے آپ پاک سالانی صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو بہوزن سماج یا بابا صاحب نے جو لائنے کہیں کہ کسوی صدی بہوزنوں کی ہوگی تو کیسا لگتا آپ کو کیا واقعی میں یہ ہو پایا ہے یا پھر مہج ایک کہاوت ہے بلکل بابا صاحب نے جو باتیں کہی ہیں اس کو اگر آپ صحیح معنی میں دیکھیں گے تو بلکل ایک قسمی صدی جو ہے دلیت اور منیوٹیز کے بارے میں جو انہوں نے جستار سے کہا وہ ہے اور انہیس سو نبے سے آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے جب منڈل آندولن سل ہوا ہے تب سے لے کر کے اب تک آپ دلیتوں کی جو استیتی تھی نبے سے پروف اور آج جو ہے دونوں میں بہت کا بدلاؤں ملے گا ایک ایسا سمیہ بھی آیا جب اس دیش کے اندر میں جو ہمارے دلیتور کے لوگ منڈلٹیز کے لوگ ہر چھیتر میں ان کو جو اجید سممان ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا تھا ایک ایسا آندولن جب شروع ہوا جس میں دیش کے سبیدر دلیتور کے لوگ جگے اور جگنے کے بعد منڈل آندولن کے بعد ایک نئی کرانتی آئی دیش کے اندر میں اور اس کرانتی کے اندر میں ایک ایسا ادھکار جس ادھکار سے وہ لوگ بنچت تھے سماج کے اندر میں چاہ سکچاک کی بات کر لیا چاہ سماج میں سماجی طور پر کئی طرح کا بحثکار کرنے کی بات تھی آپ دیکھتے رہے ہوں گے گاؤں کے اندر میں کہ بھائی ہمارے گھر کے سامنے کوئی سائیکل پر اگر بیٹھا ہوا دریتور کا آدمی تو وہ سائیکل سے نہیں نکل سکتا تھا یہ ستی تی بھی دیش میں رہی ہے آپ آج بھی کہیں کہیں پر اس کا پرسنٹیج بہت کم ہے آپ سنتے ہیں آج کی گھوڑے پہ چڑھ کر کے پارات جو ہے نہیں نکال سکتے ہیں مگر یہ سب چیزیں ایک بڑا بدلاؤ جو ہے نبے کے بعد آیا اور دلیتورک جگہ اور سکھا کے چھتر میں بھی لگاتار کرانتی آئی اس کے بعد دلیتوں کو لگا کہ ہمیں سکھا کے چھتر میں آگے بھرنا چاہیے اور بہت تیجی سے آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیش کے اندر میں سکھا میں جو نبے کے دسک میں جو بھاگے داری تھی آج اس سے کم سے کم تین گونے پہ آ کر کے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں آج 35-40% کے آس پاس سکھت ہیں سماج میں جو اوچھ سممان ملنا چاہیے انہیں ایسی استطیق بھی ہوتی تھی کی نام کاسٹ سر نیم سن جان کر کے لوگ گھنٹوں باہر انتظار کر رہے ہیں دیا کرتے تھے بیٹھنے کی اجازت تو نہیں تھی آج وہ سارا سممان اس اکسمی صدی میں جو بابا صاحب نے کہا وہ آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارا دلی تورگ اور منٹی بھرگ اس سب اس بات کو محسوس بھی کر رہا ہے ہاں اس میں جرور آج ہمیں جگہ رہنے کی جرورت ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں پر بابا صاحب نے جو سمیدھان میں بہت ساری باتیں بہت سارا ادھکار جو ہمیں دیا ہے اس ادھکار میں کہیں نہ کہیں پر ہم لوگ اپنے ہیت کی بات اپنے ادھکار کی بات اور اپنے سماج کو جندہ رکھنے کی بات جو کرنی چاہیے وہ نہ کر کے کہیں نہ کہیں گمراہ ہوتے ہیں خاص طور سے جو ہمارا گرامین چھتر ہے اب دیکھیں گے دونوں میں انتر ہے جو شہری چھتر ہے وہاں پہ اورگرامین چھتر میں دونوں میں انتر ملے گا چاہے وہ ایجوکیشن کی بات کر لیں چاہے وہ اس کی رکھ رکھاؤ کی بات کر لیں یا سماج میں اوچھے سمان کی بات کر لیں تو ہمیں جگنا پڑے گا کہ ہماری بابا صاحب نے کہا تھا کہ ان سب کروٹیوں کو سمات کرنے کا ایک ہی منتر ہے ہمارے پاس وہاں ہے سکھتر ہے کہ ہم سکھتر ہوں گے تو ہم ان سب چیزیں کروٹیوں سے باہر آ جائیں گے چھیک ہے لیکن ایجوکیشن کے بارے بابا صاحب نے تمام باتیں کہیں لیکن دیش کی رازدھانیں ڈلی ہے اس میں کئی سارے سکول وہ جو بند کر گیا جاتا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں اسکول کو بند کرنے کے پیچھے ہم یہ نہیں کہہ سکتے سیدھے کہ گورنمنٹ کی ناکامی ہے ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے ہمارا اپنا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی سردھا آپ تک پہنچ رہی ہے تو اس میں آپ کی بھاگے داری کیا ہے ایسا بھی ہم دلی کی بات نہیں میں ایسا دیش کی بات کریں گے کئی جگہ پہ آپ سنتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے چاہے کسی بھی اسٹیٹ کی بات آپ اٹھا کے دیکھ لیں بہت سے جگہ پہ آپ کو سننے کو ملتا ہوگا خاص طور سے مینورٹیز اور دلیت ورگ کی جو بستیاں ہیں وہاں پہ جو پرائمری سکول چلتا ہے اس کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے اس میں آپ دیکھیں گے اکثر میڈیا کے مادہم سے کچھ سامنے ہم لوگ کے آتا ہے کہ اسکول میں ایڈمیسن بچوں کا دو سو ہیں اور بچے کا اٹینڈنس جو ہے وہ کہیں تیس ہے کہیں بیتیس ہے کہیں چالیس ہے تو اس کی ناکامی سیدھے سیدھے اگر ہم سرکار پہ ڈالیں یہ بھی غلط ہے ہمیں بھی جگنا پڑے گا کہ اگر ہمارے لیے کوئی صبح دھائیں سرکار کے دوارہ ہے چاہے وہ سکشہ کی بات ہو سواست کی بات ہو تو اس کے لیے ہم آگے بھر کر کے پہل بھی کریں لیکن لوگ لگاتا ہے اور لوگ لگاتے ہیں کہ یہ کئی نہ کئی ایک سڑیانت رہا ہے ہم تمام لوگوں کا تو ان تمام سکولوں میں پڑھتا ہے سرکاری سکول اب ان کو لگاتا بند کر دیا جا رہا ہے اللی گورنمنٹ کو دیکھیں ہیں ایم سیڈی کے تمام سکول بند کر دیا اب اس بات کو ہم تھوڑا سا الگ ڈھنگ سے کہیں گے جو اپر ورگ کے بچے ہیں کیا وہ یا جو تھوڑا جن کا انکم ٹھیک ہے مدھیم برگ میں بہت تھوڑے اچھے ہیں جن کا انکم بہتر ہے کیا وہ سرکاری سکول میں ان کے بچے جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں سرکاری سکول کی بات اگر کریں گے تو سیدھا یہ لائن میں یہ کہہ دینا کہ سکول کو بند کر دیا جاتا ہے سکول کو بند نہیں کیا جاتا جو سکول ہے آج کے ڈیٹ میں اس میں ہمارے آپ کے بچے پہنچ پا رہے ہیں کی نہیں پہنچ پا رہے ہیں سکھا لینے کے لیے اور ہم کیا اپنے بچوں کو پریڈیت کر پاتے ہیں کی نہیں کر پاتے ہیں اپنے سماج کو کر پاتے ہیں کی نہیں کر پاتے ہیں کیا میرا وہ کسوہ میرا وہ شہر وہ میری جو محلہ ہے کیا وہ آگے بھر کر کر کے اس کا لاغ لینے کے لیے تیار ہے کی نہیں ہے گورنمنٹ کی ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کئی جگہوں پہ ہندوستان کی بات میں پورو میں کئی سٹیٹ میں دیکھا میں نے کی جیسے آپ دیکھیں گے سکھا میتر میرے حساب سے اس طرح کا جس میں گاؤں کے اندر میں بچوں کو گھر سے لانا اور اس کے بعد سکھا تک کی سکول تک پہنچانے کا کام کرنا یا جیسے ہیلتھ میں آسا ورکر ہیں اس طرح کی سبھائیں ہیں گورنمنٹ کی اور آج کے ڈیٹ میں بھی اگر آپ دیکھیں گے کی ہمارے بچے گلی محلے میں گھومتے پھڑیں گے کیونکہ اس میں کئی طرح کی باتیں ہیں ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم جو ہے جوب میں چلے جاتے ہیں مزدور ہیں مزدوری کرتے ہیں ان کی میاں بی بی دونوں چلے جاتے ہیں جوب میں بچے اکیلے گھر پہ رہ جاتے ہیں اب وہ صحیح سے اسکول سے جور نہیں پاتے ہیں کہیں نہ کہیں پر یہ ماحول نہیں بن پاتا اور بنانے کا ہم پڑیاز بھی نہیں کرتے ہیں ہم اس پہ کبھی دھیان نہیں دیتے کہ کیا میرا بچہ آج اسکول گیا کی نہیں گیا اور گیا تو وہ اسکول تک پہنچا کی نہیں پہنچا آج ایسا بھی ایسی بھی استیتی ہے میرا سنگیان میں کئی بار ہم لوگ کئی انجیو کے ساتھ کئی چھتر میں گئے تو یہ بھی سامنے آیا کہ ماتا پیتا دونوں مزدور ہیں دلی تورک سے بہت کمزور ہیں اور وہ بچے کو اسکول بھیج کر کے چلے گئے کام پر پتہ تلا کہ اسکول بچہ پہنچا ہی نہیں وہ پارک میں کئی بیٹھا ہوا ہے روڈ پہ ٹہل رہا ہے تو ہم اپنی مانتے ہیں کہ یہ ناکامی ہے اور اس میں شروعات میرا اپنا ماننا ہے کہ میرا بچہ ہے تو ہمیں سب سے پہلے جگنا پڑے گا کسی بھی چیز کے لیے اپنے حق کے لیے ہمیں خود ہی پہلے آواز اٹھانے پڑے گی ہم جب اپنے حق کی آواز اٹھائیں گے تب ہمیں سپورٹ کرنے والے دس لوگ ہوں گے آج کیا ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے جتنی آواز اٹھانی چاہیے آج آپ اٹھا کے دیکھو بہت ایک چھوٹا سا آکران دیں گے کہ دلیت پورے بھارت برسکی میں بات کرتا ہوں ان کے آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر بچے چھٹھی پانچمی چھٹھی کلاس تک جانے کے بعد فیل ہو جاتے ہیں اسکول کے اندر میں یا ارت کابوڑ ہے کہیں کہیں پہ تو اس پہ فیل ہو جاتے ہیں فیل ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے ترانت پیرنٹس جو ہیں اس کو کہیں کہیں کام پہ لگا دیتا ہے میں نے کہیں کہیں اس کو سوچ نہیں ہے پڑھانے کا اگر اس سے آپ بات کریں گے جا کر کر کے تو وہ سیدھے کہتا ہے کہ نہیں پر پایا تو کیا کریں کام پہ لگ جائے گا ہمارا ہیلپ کرے گا اس سوچ سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا آپ جب تک کہ ہمارا سماج اس سوچ سے باہر نہیں لکھنے مینوٹیس کے بہت سارے آپ بستیوں میں چلے جائیں آپ بہت دور نہیں اسی دلی کی کئی بستیاں ایسی ہیں یہاں پر بچے جو ہے مینوٹیس کی بستیوں میں میں گیا ہوں جا کر کے میں نے دیکھا ہے کہ پانچمی چھٹی ساتمی پاس کیا بچہ فیل کیا بروپ کرا دیا اس کو کبھی پریاس نہیں کیا ٹیچر سے اسکول سے بات کر کے کوچنگ سینٹر سے بات کر کے یا اور بھی جو سکشت لوگ ہیں سماج میں ہمارے ان سے کبھی ہم نے بات نہیں کیا سیدھا سیدھا یہ بات ہوا فیل کر گیا چل بھائی کل سے کام پہ لگ جائے اب وہ کل سے کام پہ لگ گیا آپ نے اگر کبھی یا کسی کے مادیم سے آپ وہاں تک پہنچ بھی گئے اگر تو اس کا ہی کہنا ہے کہ سر وہ پڑ تو نہیں پایا اب اس کو کام پہ لگا دیا چلو کس تو گھڑ میں ہلپ ہوگا اس سوچ سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا ہمارا سماج آج یہاں پسا ہوا ہے اگر ایڈیوکیشن کے ماملے کو تو ہم نے دیکھ لیا لیکن اگر اگر ہم آرثی گروپ سے دیکھیں بلکل ہوا ہے آج آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہمارے دلی تبرک کے ساتھی دو اجار بیس سے پہلے کے تھے ان کے گھر کے رکھ رکھاؤں کو اٹھا کر کے آپ دیکھ لیجئے یا سماج کے اندر میں ان کا ان کی بھاساؤں کو آپ دیکھ لیں یا کسی منچ پر جا کر آپ دیکھیں گے آج یا آج کسی انورسٹیز کے اندر میں آپ جا کر دیکھیں کسی سکول کے اندر میں آپ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں پر چارٹ ٹیچر کے اندر میں دس پروفیسر کے اندر میں دو دلیت سماس سے ملے گا آپ کو پہلے ایسی استیتی نہیں تھی میں نے کہیں نہ کہیں پر اس میں ایک بڑا بدلاؤ آیا ہے کہیں نہ کہیں پر ہمیں سمجھ میں آیا کہ ہمیں اپنے اس سسٹم میں حصہ بننا ہے اور حصہ بننے کے لیے پڑھنا پڑے گا آگے بڑھنا پڑے گا آج ایسا نہیں ہے آج چاہے آپ کسی بھی چھتر میں اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں میں تو ایک معمولی اسکولہ کولیج کی بات کر رہا ہوں آپ بڑے بڑے آج انجینئر ڈاکٹر کو آپ دیکھ لیں گے بڑے بڑے کولیج کے میٹیکل کولیج میں آپ چلے جائیں آپ انجینئر کولیج میں چلے جائیے منیجمنٹ کولیج کے اندر چلے جائیں آپ یا آج سائنٹسٹ کی بات بھی کریں آپ کھیل میں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں ان سب چھتروں کے اندر میں جب وردست بدلاؤ آیا ہے آج وہاں پر آپ کی بھاگے داری اس لیے نہیں بڑھ گئی ہے کہ آپ دلیت ہیں اس لیے کہ اب آپ وہاں تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو سکشم بنا دیا ہے آپ کی قابلیت ہے سکشم ہو گئے تب آپ وہاں پہنچے ہیں کوئی آدمی یہ نہیں کہ سکتا ہے کہ انودان کے روپ میں ملا ہے کوئی بھی آدمی کو ڈگڑی انودان کے روپ میں نہیں ملتا ہے پڑھ کے ہی ڈگڑی پڑھاپٹ کرنے ہی ہوتی ہے تو اس لیے میرا ماننا یہ ہے کہ اس میں بدلاؤ آیا ہے ہاں یہ جرور ہے کہ اب اس میں بڑے کام کرنے کی جرورت ہے ہم پھر پاپس آئیں گے وہی پر ہمارے لیے جروری سب سے پرائمری کیا ہے پرائمری سکول ہوتا ہے پھر میڈل سکول اس کے بعد ہائی سکول یہ جو پرائمری اور میڈل کے بیچ کا جو بیریئر ہے اس کو توڑنا پڑے گا ہمیں ہمارے سماج کو دلیت ور کو منوٹیز کو اقلیت کو توڑنا پڑے گا اور اس کے لیے سب سے جروری چیز ہے سماج کے اندر پہلی سیری جو ہے وہ ہے سکچہ اور سکچہ کونسی وہ دلیت اور منوٹیز کے لیے کونسی سکچہ چاہیے وہ سکچہ جو اندان والی نہیں ہو کہ ہم گھڑ بیٹھے ہوئے ہیں ریجسٹر میں کاؤنٹنگ ہو گئی کہ بھائی آج دو سو بچے ہمارے سکول میں ہے اور اٹیننٹ جو ہے وہ بیس لوگوں کا ہے یہ نہیں چاہیے کیا کہیں گے راجنیتی کہ اگر دیکھیں تو راجنیتی میں کہیں نہیں آپ نے دیکھا بھوزن سماج جو ہے تمام سٹیٹر میں مکھ منتری بنا اور کئی سالوں تک سرکار بھی چلائی اور تمام دکاس کے کام بھی کیے لیکن اگر ہم برطمان میں دیکھیں یا پیچھے اگر ہم پیچھے دس سالوں کو دیکھیں سب کو دیکھیں تو دیکھیں کہ ایک ماہول بنتا جا رہا تھا کہ دلیت راجنیتی اب بھارک 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 جنگ مضبوط رہے دو آزار چودہ کے بعد اس سارا کھیل الڈ گیا کیا کہ راجنیتی کیسے آپ کو لگ رہا ہے بھارک سماج سٹرونگ ہوا ہے اس کے تمام لیڈر ہیں ایک سو کتیس سانسر بھی اس کے بعد بھی ان لوگوں کے ساتھ غلط ہو جاتا ہے ان کی ماہول کو اس طرح سے اٹھایا نہیں جاتا سانسر نہیں دیکھیں اس کو پولٹیکس ایک الگ چیز ہے دلیس سماج مضبوط مضبوط ہوا ہے اب یہاں پر سوال یہ آ جاتا ہے دلیس سماج مضبوط ہوا آگے کلور بڑھ رہا ہے اور ایک دوسری بات آتی ہے کہ نیتہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے میں راجنیتی میں بتا رہا ہوں آپ نے سوال کہا دلیس سماج آج آگے بڑھ رہا ہے ایسا نہیں کہ گورنمنٹ کی پولیسی کسی اسٹیٹ میں بھی یا کسی سنٹرل گورنمنٹ کی چلائی جاتی اس میں یہ کہا جاتا ہے اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا آپ پولٹیکس کی بات کریں گے ہر ورگ میں ہر سماج میں آج مینورٹیس کے اندر میں بھی اٹھا کر آپ دیکھیں گے تو جو تھوڑا سا پولٹیکس کے اندر میں آ جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں پر ایک سمیہ کے بعد جو اس کا کام اپنے برک کے لئے ہونا چاہیے تھا کہیں نہ کہیں سے اس میں دماغ میں دلیت بستا ہے ان کے من میں یہ رہتا ہے کہ اس سماج کو کیسے ہم کیا دے سکتے ہیں ہاں اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو چاٹو کاری تھا تو ہمیں سر رہی ہے لیکن بڑے بڑے انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اس دیس میں آواز نہیں آتی ہے ایک اٹھائی جاتی ہے آواز اٹھانے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک دو آدمی نے چار آدمی نے نہیں اٹھایا تو کسی نے آواز نہیں اٹھائیا آواز اس میں دلیت کے لیے اور منیوٹیس کے لیے آواز اٹھتی ہے آج بھی آپ کسی بھی ایسو کو اٹھا کر دیکھیں گے دو آواز اٹھائی جاتی ہے دکت کیا ہے کہ ہمارے بیچ میں جو دلیت اور منیوٹیس ورگ الگ ہے سماج پورا ہمارا ہے اور سماج کے اندر میں ہر ترہ کے لوگ ہیں مگر ایک ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو کہیں اپنے سوارت کے لیے اپنی راج نیتی کے لیے ہمارے برک کے بیچ میں چاٹو کاریتا کی راج نیتی کرتے ہیں مگر ان کو گینے ہوئے لوگ ہیں سماج بھی ہمارا آج سمجھنے لگا ہے کون ہمارے سماج کی ہمارے دکھ درد کی بات کر رہا ہے جو آگے کی طرف ہم بڑھ رہے ایسا نہیں کہ نہیں بڑھ رہے ہیں آج ان کے چاہنے آنا چاہنے سے ان کے بولنے نہیں بولنے سے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے حق کی بات جو ہوگی اس میں وہ بولیں گے تو ہی ہوگا خود بھی سکچم بہت سارے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں آج کے ڈیٹ میں ہمارا اپنا ماننا یہ بیسک چیز یہ ہے کہ آپ سماج کو جاگ روک کریں اس کے لئے کسی کو کسی کو مان کر اس کی پیچھے چلنے لگتے بیر چال والی استثیتی نہیں خود کو آپ اپنے سکشم بنائی ہر آدمی ہر گلی میں جس دن بابا بی مرام بیت کر بن جائے گا ان کی سوچ کو جیویت کرنے والا بن جائے گا ان کی سوچ کو آگے لے کے چلنے والا بن جائے گا اس تو اس دن آپ ہوگا ہی ہوگئی ہے ایسا نہیں کہ نہیں ہوگا اس لیے آج جگنے کی ضرورت ہے اس بات کو لے کر کے اور کسی بھی منچ پر کوئی بھی دریت ورکہ منوٹی ورکہ لیکن اقلیت ہے کوئی بھی ساتھی اگر آئے تو اس بات کو ضرور رکھیں اسے مجبورت ہے تمام باتیں آپ نے سنی ہے تمام باتیں اور بھی میں آنے والے ویڈیوز میں لاتا رہوں گا آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں دنیواد موسیقی